نیند کا مانا آج کے پرپیکش میں ایک بہت بڑی پریشن ہے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نیند نہیں آتی ہے نیند آنے کے کئی قرار ہیں لوگ کہتے ہیں چنتہ تو نہیں ہے واسفقتہ اس سے کچھ بھنے ہے ہمارے وہ ٹی بی ہمارے وہ موبائل ہمارے وہ ایمیل ہمارے جتنے الیکٹرونک گرجٹس ہیں ہماری جو لائف اسٹائل ہے وہ ہمارے نیند کے آنے میں بادت ہے انیوزل سائیکل کبھی ہم دس بجے سوتے ہیں تو کبھی رات کو دو بجے سوتے ہیں ہمارا سونے کا کمرہ کیا اس میں پروپر ساونڈ سلیپ آ سکتی ہے ایک بڑا سا ٹی وی جو سفید لائٹ جو نیند کے میلیٹونین ہارمون جو نیند کو انیشیئٹ کرتا ہے وہ دو گھنٹے پیشے چلا جاتا ہے کافی چائے الکوہل ہماری نیند کو پوڑتا ہے پیشے کی طرف ڈھکوئل دیتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے ایک کافی کی ایک ہاف لائف چھے سے آٹھ گھنٹے ہے اگر ہم کوئی کافی پیتے ہیں تو اس کا دس بجے پیتے ہیں تو رات کو دس بجے تک اس کا ایک چوتھائی پارٹ ہماری نیند میں رہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کافی پی کر کے ہمیں نیند آ جاتی ہے نیند تو آ جاتی ہے بٹ کالیٹی سلیپ نہیں ہوتی سلیپ کا ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ اسٹیجز ہوتی ہیں ڈیپ سلیپ اس میں بادیت ہوتی ہے وہ ٹھیک سے نہیں آتی ہے کچھ لوگ الکوہل پیتے ہیں الکوہل لیتے ہیں نیند لانے کے لیے وہ بھی گلت ہے کیونکہ اس میں بھی کالیٹی آف سلیپ نہیں آتی ہے سلیپ کی ڈیفرنٹ اسٹیجز نہیں آتی ہے وہ بیچ بیچ میں مایکرو ایروزل سوتے ہیں الکوہل پینے سے اور نیکس ڈے آپ فریشنی اٹھتے ہیں آپ کو اور کافی کی جورت پڑتی ہے جی ہاں کچھ نیند کی دوائی کوئی بھی دنیا میں ایسی نیند کی دوائی نہیں ہے جو نیند کو پورتہ لاسکے نیند کی سٹیجز آپ چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے سو تو سکتے ہیں لیکن صبحرے اٹھ کر کہ آپ فریش نہیں ہوں گے ایک دن آپ ایک گولی کھا رہے ہیں کچھ مہینے بعد آپ کو دو گولی ڈیڑھ گولی کی جورت پڑی اور کچھ دنیا بعد وہ نیند کی دوائی بھی آپ کے لئے ایفیکٹیو نہیں ہوگی آپ کو الکوہل کا جورت پڑے گی آپ کو انٹی ڈیپریسنٹ کی جورت پڑے گی کالیٹی آف لائف سفر کرے گی وہ کریٹیوٹی وہ چیزیں جو آپ لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ شاید نیند کم آنے سے وہ پورتہ نہیں ہو پائے گی موسیقی